تو جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ نیپال آرمی نے کالا پانی کے اوپر قبضہ کیا ہے اور چائنا کی آرمی بھی ان کے ساتھ دی رہی ہے تو اس میں انڈین میڈیا کافی غصہ ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی چائنا جو ہے وہ عاری جگہ پہ آگے گز جاتا ہے اور چائنا جو ہے اس کو کچھ ملتا نہیں ہے تو وہ نیپال کے ساتھ مل جاتا ہے اب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ کالا پانی لیپو لیک لیمپیا دورہ یہ ہماری جگہ ہے لیکن نیپال کہتا کہ یہ ہماری ہے اب نیپال جو ہے وہ کالا پانی کے اوپر تو قبضہ کر چکے ہیں لیکن لیپو لیک اور لیمپیا دورہ پہ وہ قبضہ کرنی جاری ہے آج کی ویڈیو کو دیکھیں گے پھر اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں موسیقی نیپال آرمی نے کالا پانی کے اوپر تو قبضہ کر لیا ہے نیپال آرمی کی ہیلی کوپٹرز وہاں پہ لینڈ کر رہے ہیں اپنے آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پہ لوگوں کے لیے نیپال آرمی کے لیے راشن بھی لے جاریے سب چیزیں کریے لیکن انڈین میڈیا اس بات کو دیکھ کے اہران ہے کہ کیسے نیپال کے آرمی اچانک اتنا ایکٹیف ہو چکی اور وہاں پہ قبضہ کرنے یا ہے دیکھیں قبضہ کرنے کی بات جہاں تک ہے تو نیپال آرمی پہلے بھی چاہتے تھی کہ قبضہ کر سکے یا قبضہ کرے لیکن نیپال کے جو پرائمینسٹ ہوتے تھے وہ ان کو اجازت نہیں دے دیتے تھے پہلے کے پیشر مولی کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوہزار بیس کس کے ٹائم پہ کیسے نیپال اور انڈیا کے بیچ میں حالات خرابتے دوہزار بیس میں نیپال نے ایک نیا نقشہ جاری کر دیا تھا اور نئے نقشے کے بالے میں انڈین میڈیا نے کافی پروپیگنڈا بھی کیا تھا کہ نیپال نے ہماری جگہوں کو اپنے میپ میں شامل کر دیا ہے لیکن ایک چول میں اگر ہم دیکھیں پرانے میپس میں تو یہ جگہیں نیپال کی بنتی ہے لیکن نیپال ابھی بھی اس کو جاتا ہے کہ بھی ہماری بن جائے ہم اس کے اوپر واپسی سے قبضہ کر لیں دیکھے باق یہ ہے کہ جب بھی نیپال اور انڈیا کے بیچ میں ایسے کچھ ہوتا ہے تو نیپال کی میڈیا اس کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن انڈین میڈیا نہیں کرتی لیکن اس دفعہ جب سے کالا پانی کے اوپر نیپال آرمی نے قبضہ کیا ہے تب سے سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب نیپال آرمی اگر اسی طریقے سے کام کر رہے تو پھر کالا پانی سے لیپولک کی اولیمپیادورہ کی طرف بھی جا سکتی ہے